نہیں ہے انسا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساتھ فطرت میں نوانک ہوئی جنابِ عالیٰ وقار میرے آئی ہوئے پیارے مہمانو، بائروں بھوار، بہن لو اُساقیہ کرام اور سائل، ایڈماسٹر سائبان، اصلہ مالی کو آپ نمستے جنابِ نظر، اُس جنون سے تجھے تعلیم نے بھیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا کھت سے کہ بہنے نہ سلاشتا جنابِ عالیٰ وقار پولنگ جس نے امریکہ درخت کیا تھا وہ ایک جہادران کا بیٹا تھا اتھ لوگوں کو ساتھارو کی جان کی خوبی معلوم ہوتی ہے کیونکہ جہادرانی علم پر موقف ہے جنابِ عالیٰ وقار ایک دن پولنگ کو خیال آیا کہ سمدر کا دوسرا کنارہ بھی دیکھنا چاہیے کیا جب کہ اُدھر بھی کوئی ملک آباد ہو چنانچہ چھائی بادار کی دربار تھے انداد دو بہریجان لے کر سفر پر ہوانا ہوا اور ستارو کی رہنمائی سے امریکہ تک جہاں پہنچا جنابِ عالیٰ وقار اُس وقت تو امریکہ علم اور دولت کی کان بنا ہوا تھا مگر اُس وقت وہاں جتنے بھی جنگلی لوگ رہتے تھے بلکل وہ اشی اور ترہ ترہ کے لہموں میں پھنے ہوئے تھے کولمس نے اُن پر حکمت جمع نہیں جائی تو انہوں نے مقابلہ کیا کولمسی کے ساتھی تیداد میں کمتے اور لڑائی میں پھورے نہ اُتر سکتے تھے یہ سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا کہ کل سورج گرن ہوگا اس خیال کے آتے ہی اس نے کولمسی کے ستار کو بلا کر کہا کے دیکھو اگر تم ہماری فرما پر تاری نہ کروگے تو کل سورج گرن ہوگا اور میں اس کو حکم دوں گا اور وہ تمہیں جلا کر ساتھ کے سیاہ کر دے گا جنابِ عالیٰ علم سے دنکی بنتی ہے علم سے دنکی بنتی ہے جنت بھی جینم بھی یہ کھاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری ہے اس وقت تو بہچی چپکے سنتے رہے مگر دوسرے دن مگر دوسرے دن جب سورج گرن لگانا شروع ہوا تو سخت گھبرا گئے سورج گرن لگنا شروع ہوا تو سخت گھبرا گئے گرد کے کولمس کو جادوگاروارے کا کرامتی بھدرک سمن کر اس کے پاس حوضر ہو گئے اور اتاعت قبول کر لی علم میں کتنی داکت ہے علم میں کتنی داکت ہے کہ جو کام بہت بڑی فوج نہ کر سکتی تھی وہ علم کے ایک نکتے نے ذرا سی دیر بکت دیا جنابی علم اکبال کے اس لازوال شہر سے کرنا چاہوں گا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو اگر دیا تو سمندر تلاش کر ہر چیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے وہ چیشہ تلاش کر جس کی چوٹ سے پتھر بھی ٹوٹ جائے سجدوں سے دیر کیا ہوا سدھیاں گزر گئیں سجدوں سے دیر کیا ہوا سدھیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر سینکی سو بچ